ہلو ویڈیو حال تھی میں آخر عمد ہم tiho چینل کے مطور پر چیز بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے پر ڈیفرنس کیا ہوتا ہے شیئر وال میں لوڑ بیرنگ وال میں اور نون لوڑ بیرنگ وال میں ان میں بسیکلی ریلیشن کیا ہوتا ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے یہ سٹکچر میں کدھر ڈیوز ہو رہی ہوتی ہیں کسی اس کو ریزسٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کا ریزن کیا ہوتا ہے بنانے کا کیونکہ اکثر انٹرویوز میں اس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے ڈیفرینشیئٹ کرو شیئر وال کو ڈیفرینشیئٹ کرو نون لوڈ بیرنگ وال کو لوڈ بیرنگ وال کو تھکنس کتنی ہوتی ہے ہمارے پاس جو شیئر وال ہے یہ ہوتی کیا ہے کس کو ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے سو بیسکلی اس طرح کے کوششن پوچھ لیا جاتے ہیں جو کب آپ انٹرویوز میں جاتے ہو تو سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو سب سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ میں یہاں پہ ساست آپ کو بلیٹس میں بھی بتاتا جاؤں گا ساست میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا کیونکہ سارا رائی ڈاؤن نہیں کرنے ہو سکتا سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پاس لوڈ بیرنگ وال سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح پر سمجھائے لوڈ بیرنگ وال اب لوڈ بیرنگ وال ہمارے پاس کیا ہوتی ہے لوڈ بیرنگ وال ہمارے پاس ہوتی ہے جو سپورٹ کرتی ہے ایٹس اون ویٹ ایٹس اون ویٹ پلس ڈیڈ لوڈ اون ویٹ آپ کا اپنا ویٹ اфریل بیرنگ وال ہوتی ہے دیڈ لوڈ جو اس کے اوپر جو کونکریٹ پڑی بھی ہے جو سٹیل سٹیکچر پڑا ہوا ہیں جو اس کے اوپر 네 مسٹیکٹر ملد گھوم ہیں لائیو لڈ کافیب لڈ لائیو لڈ ملد گھوم رہے ہیں سلاب جو جو کریں موشن کے موشن میں ہیں وہ آجت ہی ہے ہمارے پاس live load میں plus live load برداشت کر رہی ہوتی ہے plus lateral wind load برداشت کر رہی ہوتی ہے wind low forces وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے پھر آپ کے پاس وہ seismic load پر برداشت کر رہی ہوتی ہے seismic forces جو آپ کے پاس زلزلہ آتا ہے اس کو بھی برداشت کر رہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو تھکنس جو منیمم ہوتی ہے لوڈ بیرنگ وال کی وہ ہمارے پاس نائن انچز ہوتی ہے منیمم اگر آپ کیا یوز کر رہے ہو برک یوز کر رہے ہو اگر آپ برک یوز کر رہے ہو اگر آپ کونکریٹ بلوک یوز کر رہے ہو کونکریٹ بلوک سو اس میں ہمارے پر ڈیفرنٹ آ جاتا ہے اس میں ہمارے پاس منیمم آ جاتی ہے فور انچز سے لے کے ایٹ انچز تک اس کی ہمارے پاس ویٹ تو ہوتی ہوتے ہے وال کی اگر آپی ویوس کر رہے ہو کانکریٹ بڑکس کانکریٹ بڑکس فی اگروقات نندہ کے بارڈ بیرنگ والس اکسی جسے ہیں کانیش مصاریل جو اپنا ویڈ برداشت کر رہیے بیرنگ، د د ڈه لد سارت سر پی آگزا ، لاڈ ر Lev Roard پی شکرارری ویندڈ ریوڈ 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 برداشت کر رہی 4 to 8 انچز مرپس کی تکنس ہوتی ہوتی ہے اب سیکنڈ اگر بات کریں نون لوڈ بیرنگ وال اب نون لوڈ بیرنگ وال اب یہ کونسی چیزیں برداشت کر رہی ہے کیونکہ یہ اکثر انٹرویوز میں پوچھتے ہوتے ہیں اگین میں آپ کو اکتا ہوں یہ ایک امپورٹنٹ نون لوڈ بیرنگ وال مرپس کیا برداشت کر رہی ہوتی ہے سپورٹ ایٹس اون ویٹ سپورٹ ایٹس اون ویٹ جو اس کا اپنا ویٹ ہے اس کو برداشت کر رہی ہوتی ہے پھر آپ کے پاس سیسمک لوڈ کو سیسمک فورسز یا لوڈ جو زلزلہ ہوتا ہے اس کو برداشت کر رہی ہے تاکہ گر نہ جائے پھر جو آپ کے پاس لیٹرل وینڈ فورسز جو ہوتی ہیں اس کو برداشت کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس جو نون لوڈ بیرنگ وال ہوتی ہے اس کو بیسیکلی ہم پردی وال بھی کہتے ہیں سائیٹ اس بان میں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پردی وال ہے اب اس کی جو ہے ہمارے پاس منیمم تھکنس وہ ہمارے پاس فور انچز ہوتی ہے فور انچز سے کم نہیں ہوتی فور انچز منیمم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو نون لوڈ بیرنگ وال ہے جو اس نے صرف پردی کا کام کرنا ہے اس میں لوڈ برداشت نہیں کرنا اس کی منیمم تھکنس ہم رکھتے ہوتے ہیں فور انچز اور یہ زیادہ تاہیتا ہے واش رومز میں اس سائیٹ کیچنز کے اس سیکشنز میں ہم یہ نون لوڈ بیرنگ والز یوز کرتے ہیں اب آئی موسٹ ایمپورٹنڈ وال جو ہم زیادہ تر سٹیکچرز میں فریم سٹیکچرز میں ان میں یوز کرتے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے شیئر وال شیئر وال اب شیئر وال ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بلٹس میں میں بتاتا ہوں شیئر کیسے ٹائپ کیا ہوتی ہے منیمم تھکنس میکسیمم کتنی ہوتی ہے پھر یہ کس سے سٹاڑی ہے سب آپ کو بلٹس میں بتاتا ہوں ساتھ میں آپ کو بھی کرتا جاتا ہوں یہ جو ہوتی ہے ہمارے پاس ورٹیکل پلیٹ لائک سٹیکچرز ہوتا ہے سٹیکچر ورٹیکل پلیٹ لائک سٹیکچر اٹھتا ہے پلیٹ لائک سٹیکچرز کیسی ہے اس کی یہ تھکنس اس طرح ہوتی ہے اور یہ ورٹیکل اس طرح ہمارے پاس سٹیکچر عاز اس لی approach در43 اور اس کو ہم کہتے ہیں وائیڈ بیم وائیڈ بیم ورٹیکل اورینٹیڈ وائیڈ بیم بھی اس کو کہا جاتا ہے جو ہمارے پاس شیئر وال ہوتی ہے اب یہ شیئر وال ہمارے پاس سٹارٹ کونسی جگہ سے ہو رہی ہوتی ہے ایک تو ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ ورٹیکل لائک سٹکچر ہوتا ہے اس کو وائیڈ بیم ورٹیکل اورینٹیڈ وائیڈ بیم بھی ہم اسے کہتے ہیں شیئر وال کو اب یہ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے فروم فاؤنڈیشن ٹو ورڈ دی بلڈنگ ہائٹ اب یہ اگر یہ امر پاس ایک فریم سٹیکچر ہے یہ فریم سٹیکچر ہے سو شیئر وال یہاں فاؤنڈیشن سے سٹارٹ ہوگی اور ایڈی ٹاپ تک اس کے جائے گی بلڈنگ کے ساتھ ہی جائے گی ایک ہی سٹیکشن ہوگا جو یہاں بوٹم سے سٹارٹ ہوگا اور ٹاپ تک بلڈنگ کے ساتھ جائے گا اب اس میں ہمارے پاس دوسرے میں کیا ہوتا ہے جو لوڈ بیڈنگ وال اس میں ہم جو ہے یہاں پہ وال بنائی پھر یہاں پہ بنائی یہاں سلیب آگی پھر یہاں پہ بنائی یہ ایک ہی سٹیکچر جاتا ہے ری بارز جس طرح کولم ہوتا ہے سیمیلرلی اسی طرح یہ جاتا ہے اب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس سٹارٹ فرم بوٹم ٹو ٹاپ تک جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کی جو ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں اب اس کی مین ریسپونسیبیلٹی ہمارے پاس شیئر وال کے ہوتی ہے اس نے اس لوڈ برداشت نہیں کرنا اس نے جو ہے ریسپونسی ریسپونسیبیلٹی ٹو کیری ٹو کیری ارث کوک لوڈ یا ارث کوک فورسز جو ہمارے پاس سسمک فورسز ہوتی ہیں اس کی ٹوٹل ہمارے پاس ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے برداشت کرنی ہوتی ہے جو ہمارے پاس ارث کوک کار ہے اس کی فورسز کو برداشت کرنی ہوتی ہیں اور اس نے وہ فورسز اس کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے ٹرانسفر ڈاؤن ورڈ ٹو دی فانڈیشن ڈاؤن ورڈ ٹو دی فانڈیشن اس کی ذمہ داری ٹوٹل یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے مارے پاس جو فورسز ڈیویلپ ہو رہی ہیں ارث کوک کی ویسے فورسز پیدا ہو رہی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے اور اس کو ٹرانسفر کرنے ٹو ورڈ دی فانڈیشن یہ تو اس کی مین رسپونسیبیلٹی ہوگی لوڈ اس نے نہیں برداشت کرنا اس کے بعد ہمارے پاس اس کی منیمم تھکنس جو ہے شیئر وال کی وہ ہمارے پاس ون فیفٹی ایم ایم ہونی چاہیے اور میکسیمم جو ہمارے پاس تھکنس ہے وہ اس کی فور ہنڈرڈ ایم ایم ہونی ہی ہونی چاہیے فور ہنڈرڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ون فیفٹی سے کم نہیں ہونی چاہیے شیئر وال کی تھکنس جو آگئی مر پاس اب اس میں ہمارے پاس جو شیپس ہوتی ہیں اب اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں سی شیپ ہوتی ہے شیئر وال کی ال شیپ ہوتی ہے سی شیپ مینز کہ ہمارے پاس اس طرح کا کر کے شیئر وال ڈیویلپ کر دیتے ہیں اور ال شیپ مینز کہ ہمارے پاس چیئر وال اس طرح کے شیپ میں ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کی شیپ آ جاتی ہے ریکٹینگولر ہالو کور راؤنڈیڈ اب یہ جو ہے یہ زیادہ تر ہم اس طرح کی شیپ یوز کرتے ہوتے ہیں زیادہ تر فریم سٹیکچرز میں زیادہ تر جو ہے نا یا سیمپل ریکٹینگولر لے کے چلے جاتے ہیں یا پھر اس کے بعد ہالو کور راؤنڈیڈ کر دیتے ہو ہمارے پاس ایک سیمپل سیکشن سا اس طرح کر کے ریکٹینگولر بنا دیتے ہیں اور اس کو کسی بھی وال کے اندر کسی بھی جگہ پہ ہم گسا دیتے ہوتے ہیں اب ہولو کور راؤنڈیڈ ہمارے پاس اس طرح گول سرکولر راؤنڈیڈ ہویا ہوتا ہے اس طرح گول ہوتا ہے یہ بیسکلی ہمارے پاس جو آپ کے پاس ریٹیننگ وہ سوری لفٹ آ جاتی ہے لفٹ والے سیکشن میں اس کے آس پاس اس طرح کی شیر وال کو بنا دیتے ہوتے ہیں ریٹیننگ اور اس کے لفٹ کے سیکشن کے آس پاس بیچ میں ہمارے پاس لفٹ ہوتی ہے اور آس پاس اس کے یہ شیر وال بنا دیتے ہوتے ہیں تاکہ وہ سیسمک لوڈ کو برداشت کر سکے سو بیسکلی یہ ڈیفرنس ہے ہمارے پاس لوڈ بیرنگ، نون لوڈ بیرنگ اور شیر وال میں شیر وال ہمارے پاس سیسمک لوڈ برداشت کر رہی ہوتی ہے لوڈ بیرنگ وال ہمارے پاس لائیو لوڈ، ڈیڈ لوڈ، لیٹرل لوڈ، سیسمک لوڈ سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے نون لوڈ بیرنگ وال ہمارے پاس صرف اپنا ویڈ برداشت کر رہی ہوتی ہے اور سیسمک فورسز اگر آ جائیں وہ اس کو اور ویڈ فورسز کو برداشت کر سکتی ہے لوڈ بیرنگ وال میں ہمارے پاس تھکنس جو ہے وہ 9 انچیز ہے مینیمم اگر برک یوز کر رہے ہو اور 4 انچیز ہے ہمارے پاس اور 8 انچیز ہے ہمارے پاس کے اگر کنکریٹ بلوک یوز کر رہے ہو شیئر وال میں ہمارے پاس منیمم تھکنس جو ہے وہ 150 ایم ایم ہے اور میکسیمم جو ہے ہمارے پاس 400 ایم ایم ہے تو بیسکلی یہ ڈیفرنس ہے ہمارے پاس شیئر وال میں اور نون لوڈ بیرنگ وال میں اور لوڈ بیرنگ وال میں تو چینل سبسکرائب کرو فرنڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیوز روڈ لائک کرو کوئی بھی مسئلہ اس ویڈیوز لیٹڈ کو سمجھ نہ آ رہی ہو نیچے کمنٹ کرو میں سوالف کرنے کی کوشش کروں گا سو سٹے ٹیون بابائے نیکس ویڈیو ہے